السلام علیکم آپ سب کو شامریب کہتے ہیں اپنے چیلنل لائف ان خیلگی کینیڈا میں ہم جانشیس سینٹر کے اندر موجود ہیں آج یہاں پر لگا ہوا ہے اید بازار اید میلا لگا ہوا وہ دیکھتے ہیں تھوڑی در پہلے آئے تھے ابھی سٹارٹنگ ہو رہی تھی ایک دو کام تر بول لپتا ہے باپس آگے ہم نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں اید میلا کیسا ہوتا ہے آج سیونٹینتھ رمضان ہے سترہ روزہ چل رہا ہے اور ابھی سمیلے کے ہار دوسرے دن کہیں ہیں کہیں ہیں کہیں ہیں اید میلا اید بازار لگا ہوا وہاں دیکھتے ہیں اید میلا اید بازار آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 اگر ہم نے چھوڑا لے لیے ایک بھر دکھا ستیں اگر منہ لیا ایشا کے عید ملائی موسیقی یہ چیک کریں جی اب بھی ہم میلے سے نکلے ہیں اور سامنے انہوں نے نا تیرڈیل اور سیرل تاؤن دونوں کمیونٹیز کے نا یہ پرنٹ آوٹ بورڈ رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر پوری کمیونٹی کی ایک ایک سٹریٹ ایک ایک بیلڈنگ ایک ایک گھر کا نا وہ نقشہ رکھا ہوئے در تو ہو گیا رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی بھی چینجز جو ہوتے ہیں وہ جو کرنے ہوتے ہیں اس چینجز کو اپروف کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو پبلک کے سجیشنز ہیں وہ بڑے میٹر جاتے ہیں بہت زیادہ میٹر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاکستان جیسا نہیں ہے کہ جیسے دل کیا اٹھایا اور بنا لی گوٹی ہے ایسے نہیں ہو سکتا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ پبلک کے اپنینز لیے جا رہے ہیں کہ کیا کیا چینجز آپ کی کمیونٹی میں کیے جا سکتے ہیں مطلب سیرل ٹاؤن میں یہ تیرڈیل میں رہنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چینجز کیے جائیں کہ ان کی لائف زیادہ بیٹر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے بھائی کے پاس ایک بڑا اچھا سجیشن تھا جو کہ سیرل ٹاؤن سرٹل کے بارے میں تھا وہ آپ کے بھائی نے دے دیا تو بندی بڑی وہ اس پہ وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ بہت اچھا سجیشن ہے یہ دینا چاہیے اور یہ کرے گی آگے فارورڈ تو ہوفل ہی ہو جائے گا یہ تھے کون یہ یونیورسٹی اف کیلگری کے سارے سٹورٹ سے جو کہ جن کا یہ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں کمیونٹیز کو بیٹر کرنے گا جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ سب کو بڑی اچھی لگی ہوگی بڑی پسند آئی ہوگی یہ ایکشلی وان آف تی بیگس میلہ میں نے دیکھا یہاں پہ اتنے بڑے میلے بہت کام ہی لگتے ہوتے تو یہ سفا کافی اچھا میلہ لگا ہوا تھا اور ابھی لگا ہوا ہے ایکشلی یہ میلہ سبو شروع ہوا ہے بارہ بجے دن کو اور یہ رہے گا سات بجے تک اور کافی اچھے اچھے سٹالز دیکھیں اس میں ایک جولری کپڑے ہر قسم کے ہم نے ویسے تو اید شاپنگ کر لی ہو تھی لیکن ظاہر ہے آئیشہ کے لیے تو ایک اور بندہ تھا تو ہم نے ایک آئیشہ کا صرف جوڑا لیا اور اس کے علاوہ ہماری ساروں کی اید کی شاپنگ جو ہے وہ آلریڈی ڈن ہوئی ہے تو یہ تھا آج کا دن ہاپلی آپ سب کو بڑا بسند آیا ہوگا بڑا اچھا لگا ہوگا ویڈیوز کو لائک سبسکرائب کیا کریں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کیا کریں اپنی فیملی فرنڈز میں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں دیکھیں کہ لائف جو ہے کلگری میں کیسی ہے ٹھیک ہے اور یہی میلے جو ہے یہ پاکستان میں بہت کم ہو چکے ہیں بہت ریر ہو چکے ہیں جو ہم نے رمضان پاکستان میں گزارا تھا اس میں بھی ہم نے تھوڑا سا نوٹ کیا کہ ملے کم ہوتے ہیں اید کی ایک جو وہ خوشی تھی نہ پہلے پاکستان میں ہوتی تھی وہ اب پاکستان میں نہیں اب باہر کے ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ٹرینڈ بن رہا ہے لوگ چھٹیاں لیتے ہیں اید پہ ٹھیک ہے آہ فراملیز کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں ناستہ ایک گھر میں ہو رہا ہوتا ہے کتھیں سارے کر رہے ہوتے ہیں دینرز کسی ہے ایک اور گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں فراملیز ساری کٹھی ہوئی ہوتی ہیں اب ٹرینڈ جو ہے نا وہ جو پرانا پاکستان میں ہوتا تھا وہ اب ان ملکوں میں آگیا ٹھیک ہے باہر کے ملکوں میں ہو گیا زیادہ تو میں تو بھی بھی پسند کرتا ہوں پاکستان میں رمضان گزارنا it's fun it's not that bad ٹھیک ہے اور ایز بھی اچھی ہوتی ہیں پوری فیملیز آپ کو ملنے والی ہوتی ہیں فرینڈز آپ کے کٹھے ہوتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ جا ہوتے ہیں کوک رہے ہیں ٹھیک ہے اگر موسم تھوڑا تھنڈا ہو تو جہاں جاتے ہیں چائے کا کپ جہاں جاتے ہیں چائے کا کپ تو یہ سب سے مزے کی چیز ہے وہاں پہ یہاں کیا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ باہر ملتے ہیں کسی کو بھی ملتے ہیں ٹیم آٹنیس کے چلے جائے وہاں بیٹھے جاؤ گے چائے بغیرہ پی آپ نے اس طرح کی چیزیں چلنی ہیں تو باقی دعاوں میں یاد رکھیں بائی کو بائی کی فیملی کو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے بہت اچھی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت میں اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ اللہ حافظ